اسلام علیکم ویورز گھار ہے اور مجھے یہ مل گئی ہے جو میں نے آپ کو فسٹ ویلوگ میں بتایا تھا کہ میں غار کی تلاش کر رہا ہوں وہاں پر تو وہ غار بند تھا لیکن اس ویڈیو کے اندر آج ہم دیکھیں گے کہ یہ دربار شریف جو ہے اس کی جو قبر شریف ہے وہ اندر غار کے اندر ہے اور ابھی شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ اور میں آپ کو اندر لیے چلتا ہوں حضرت عبداللہ شاہ بےہبانی سرکار اچھا کہا یہ جو ہے نا یہاں پر زیارت سٹاپ کے نام سے مشہور ہے جگہ زیارت سٹاپ اسی دربار کے نام سے موصوم ہے تو اس کے اندر انٹری کا یہ دیکھ راستہ کتنا سا ہے بلکل چھوٹا سا یہ میں شاہد زیادہ بھی ہوا تو ساڑھے چار یا پانچ فٹ کا راستہ ہے بس اس سے زیادہ کا نہیں ہے یہ یہاں سے اندر آپ کو جھک کر داخل ہونا پڑتا ہے اگر آپ چھے فٹ کے لمبے ہیں تو یہ اس کے بعد دوبارہ سے اسی طرح ہے ساڑھے پانچ تقریب ہے اتنا ہے یہ اور اس کے بعد یہ کھلی جگہ آجاتی ہے دیکھیں ایسے یہاں گمبت سا بنایا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کھلی جگہ یہاں بنی ہویا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گمبر ہے یہاں پر اس کے بعد مزید آگے راستہ تانگ ہے یہ تین یا ساڑھے تین فٹ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تین یا ساڑھے تین فٹ اس کے اندر یہاں پر آپ کو بیٹھ کر جانا پڑتا ہے اور بڑا ہی مشفل سے یہاں سے اندر بندہ گزرتا ہے جی تو یہاں پر پنکھا چل رہا ہے اس کا شور کافی ہے اس کو ہم بان کر دیں گے یہ دیکھ سکتا ہے آپ اندر سے بلکل کچھی مٹی ہے یہ اس کو دیکھیں آپ یہ اس کو اس طرف سے بھی راستہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ سامنے سے بھی راستہ بنا ہوا ہے اور یہ اس طرف سے بھی راستہ بنا ہوا ہے ہم اس طرف سے راستہ یوز کریں گے یہ ڈی اے بغیرہ پڑے ہیں جی یہاں پر یہ خادمین ہیں جو اس کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں اس کی یہ صفائی کر رہے ہیں یہاں پر اس وقت چادریں وغیرہ جھاڑتے ہیں اور اس کی صفائی اس اترائی کا اچھی طرح خیال رکھتے ہیں یہ ظاہرین کے لئے انہوں نے یہ سائٹ پر شیٹ بھی لگائی ہوئی ہے تاکہ یہ مٹی جہرہ نیچے نہ گرے اور اس کو چونہ وغیرہ مار کے تو اچھی طرح اس کو محفوظ کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بلکل یہ غار ہے جی 그래서 یہ آپ کو یہ جاں سے یہ ڈیونی غار ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی مٹی ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیئے بغیرہ جب جلتے ہیں اس کنندر یہاں پر دیا جلتا ہے تو یہцо کالا ہو چکا ہے تاکہ کالا ہو چکا یہ دیکھیں یہاں پر یہ پڑے ہیں دیا جڑے ہیں م Studies دیوں کی روشنی بھی ہے طرح حسب Graph thành یہ مٹی ہے ٹوٹل غار ہے اس کے اندر یہ قبر شریف ہے یہ بعد میں اس کو یہ تھوڑا بہت جو ہےنا پکا کیا گیا ہے تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں یہاں پر زیارت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے آسانی پیدا ہو سکے تو ادھر سے میں گیا تھا پہلے اس راستے سے اب جو ہےنا میں اس راستے سے جاؤں گا اس راستے سے تو یہ بھی اسی طرح انہوں نے خود بخود بعد میں جو ہےنا وہ کٹنگ بغیرہ کیا ہے یا جو بھی کیا یہاں پر یہ دیکھیں بالکل چھوٹی سے بیٹھ کے گزرنا پڑتے ہیں آپ کو یہاں سے دیکھیں تو یہاں سے اس کے پیچھے اس طرف دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کوئی یہ چلہ گاہ نمائے یا پھر یہ جو حضرت صاحب مدفون ہے قبر شریف کے اندر حضرت عبداللہ شاہ بیابانی سرکار رضی اللہ عنہ یہ ان کی چلہ گاہ ہو سکتی ہے یہاں پر وہ بیٹھ کے عبادت کرتے ہوں گے یا جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو یہ ایک سائیڈ کی اوپر یہاں پر ابھی قرآن شریف رکھے گئے ہیں اور یہ چادریں مگرہ یہاں پر پڑی ہوئی ہیں جی تو گائز یہ فائنلی ایک غار کے اندر میں بیٹھا ہوں اس وقت اور سب سے انوکھی جو بات ہے اس غار کی اس غار کے اندر یہ قبر شریف ہے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اجمیر شریف والے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ یہ ان کے یار میں خلیفہ بنتے ہیں تو اگر آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو گوگل پر بھی ان کی ساری اسٹری آ جاتی ہے حضرت عبداللہ شاہ بیابانی سرکار کے نام سے ان کی ساری اسٹری گوگل پر بھی پڑی ہوئی ہے جو اجمیر والے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ یہ ان کے یار میں خلیفہ بنتے ہیں تو یہاں پر یہ غار کے اندر ان کی یہ قبر شریف ہے یہ ایک انوکھی سی بات ہے اور یہ اس کو بندہ اکسیپٹ نہیں کر سکتا فرسٹ جو دیکھتا ہے پہلی دفعہ تو وہ چونک جاتا ہے کہ یہ ایک غار کے اندر جہاں پر اندر آنے کا راستہ ہی بڑا مشکل ہے بیٹھ کر آنا پڑتا ہے تو یہاں پر یہ قبر شریف کیسے ممکن ہے لیکن یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے اللہ ان کو مقام اطاف فرماتا ہے کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور اسی کو کرامت کہتے ہیں کرامت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھ کر حیرت میں بڑھ جائیں کہ یہ ہو کیسے گیا یہ قبر شریف کا میں آپ کو منظر دکھا دیتا ہوں تقریباً چھ ساڑھے چھ یا اس سے بھی زائدہ یہ ساتھ فٹ کی یہ قبر ہے تقریباً تو اس پر یہ ماشاءاللہ یہاں پر یہ ظاہرین آتے ہیں جن کے لئے یہ صفائی وغیرہ کرتے ہیں یہ بھائی یہاں پر صفائی کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ قبر شریف آپ دیکھ رہے ہیں منکل غار کے اندر آئیے جی تو گائز سب سے حیران کن جو بات ہے یہاں کی سب سے حیران کر دینے والی چیز یہ ہے کہ یہ زمین کے اندر ہے یہ اوپر آس پاس کوئی پہاڑی نہیں ہے یہاں پر کوئی ایسی ہوتا ہے نا کہ مٹی کی کوئی پہاڑی ہو اس پہاڑی کے اندر یہ چلہ گاہ ہو نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ از خود یہ پیر صاحب کی چلہ گاہ ہے انہوں نے یہ خود بنائی تھی اور آج سے آٹھ سو سال پہلے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹی کے یہ دیکھیں یہ لیپ کیا گیا بعد میں تھوڑا بہت تاکہ یہ مٹی گرے نا لوگوں کے اوپر لیکن یہ مٹی کی بنی ہوئی ہے ساری اور یہ زمین کی خدای ہوئی ہے زمین خود کر دونوں نے یہ بنائی ہوئی ہے اور یہاں پر کوئی پہاڑی نہیں تھی یہ ان کا خود بنایا ہوا یہ غار ہے یہاں پر وہ چلہ کرتے تھے یہ چلہ گاہ بھی ہے میں نے آپ کو دکھا دی یہ بیٹھک ٹائپ یہ یہاں پر وہ چلہ گیا کرتے تھے باقی یہ سارا غار ان کے ہاتھوں کا بنایا ہے اور یہ مزار شریف اس کے اندر یہاں پر موجود آئی ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو اگر یہاں پر آپ آنا چاہیں تو یہاں پر راولپنڈی میں لہترار روڈ اور زیارت سٹاف لہترار روڈ زیارت سٹاف راولپنڈی یہاں پر یہ مشہور ہے دربار خنہ پل اس کے قریب ہے جو مشہور سٹاف ہے خنہ پل زیارت سٹاف یہاں پہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ زیارت سٹاف جانا ہے تو یہ زیارت سٹاف بلکل قریب ہے اور یہ اس کا یہ گار جو حصہ ہے یہاں سے اوریجنل یہ شروع ہوتا ہے اندر یہاں میں یہ بیٹھا وہاں یہ جگہ صرف ڈائے سے تین فٹ ہے یہاں سے اندر یہ سارا غار ہے اور یہ خود بنایا انہوں نے بزرگوں نے اپنا خود زمین کو کرید کر بنایا ہوئا اور اس کی بناوٹ دیکھیں اس کے اندر تین راستے ہیں رائٹ سائیڈ پہ جا رہا ہے ایک بلکل سیدھا ہے اور ایک لیفٹ پہ جا رہا ہے تاکہ ہوا کی کراسنگ کا سلسلہ رہے اندر گرمی نہ بنے اور یہ ایک ایسی فہم و فراست کے ساتھ اس غار کو بنایا گیا تو یہ آج کا میرا ویلاغ ہے اور امید کرتا ہوں کہ بہت انٹرسٹنگ لگا ہوگا آپ کو یہ کیونکہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ بلکل ماننے والی بات نہیں ہے جو فرس ٹیم دیکھے گا اس کو یقین نہیں آئے گا کہ یار یہ میں نے کیا دیکھ لیا کہ یہ ایک یہاں پر کوئی پہاڑی نہیں ہے اور یہ غار بنایا گیا ہے یہاں پر بزرگوں نے خود بنایا تھا چلہ گاہ ہے ان کی یہ اور یہیں پر یہ دفن ہے اور یہ آج سے آٹھ سو سال پہلے کی بات ہے جی تو گائز یہاں پر اپنا ویلاغ اینڈ کرتے ہیں اور اگر یہاں پر آپ آنا چاہتے ہیں تو یہاں کا جو پتہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے مینشن کر دیا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ